اسلام علیکم جی دوستو یہ ایک ویڈیو میں لے کے آیا ہوں یہ آپ کے سامنے جو گوڑی نظر آ رہی ہے اوڈی اے فور ہے اوڈی آفیر ہے باوزار اس کا موڈل اس کا جو ہے وہ دوہزار سات کا ہے اور اس کا یہ ہم بونٹ کھولیں گے اور اس میں جو مسئلہ آیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈیپ سٹک لگی ہوئی ہے جو اس کی فینل ہے جو اس کی پلاسٹک والی پائپ ہے وہ نیچے سے لیک ہوتی ہے تو وہ چینج کریں گے آج اور میں آپ بتاؤں گا کہ وہ کیسے چینج ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا چیز چینج کرنی ہم نے یہ دیکھیں یہ آپ کو پائپ نظر آ رہی ہے یہ ہم نے چینج کرنی یہ نئی ہے نئی مقوائی ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کو ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس کا جو پلاسٹک کا ڈککن ہے اوپر جو اپ ڈیکل ہے موٹر اپ ڈیکل اس کو یہ دیکھیں یہ دس کے پیج لگے میں تین یہ ہم کھولیں گے اور اس کو اتار لیں گے تو یہ میں نے لوس کر لیا ہوئے تو یہ والے اس کو اس طرح لوس کرنے کے بعد ہم اس کو اوپر اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ نیچے سے انجن آپ کو اب نظر آئے گا اس کا تو یہ دو لٹر کی موٹر ہے اس کی یہ دیکھیں یہ جو پائپ لگا ہوا ہے یہ ڈیپ سٹک والا پائپ یہ ہم نے چینج کرنا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نظر آئے کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ نا لائٹ جلا کے نہ دکھاتا ہوں کہ کیا پرابلم ہے اس پائپ میں کیوں بدل نہیں ہے ہم نے نا کوشش تو کرتا ہوں دیکھتے وہ دیکھیں جہاں سے یہ ساتھ جڑا ہوا ہے وہاں سے تیل لیک ہو رہا ہے تو اس تیل کو روکنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ پائپ جو ہے وہ ہم باہر نکالیں یہ دیکھیں بلکل آسان ہے اس کو آپ نے جہاں اپنی طرف اوپر کو آرام سے کھینچنا ہے ایسے تھوڑا سا ہی لانا ہے اور اس کو اوپر کھینچ لینا ہے اس کو اس طرح کئی سائٹ پر رکھ دیں آپ یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تیل لیک ہو رہا ہے اس کا نا یہ ہم اب چینج کریں گے اور پہلے یہ دیکھیں جہاں سے ہم نے اس کو اتا رہا ہے یہ پائپ اس کا تھوڑا سا صاف کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اس کی صحیح ڈریکشن پر لگا کر جوڑیں گے یہ دیکھیں یہ نئے والی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ہے ایک دفعہ اس کو جو ہے اس کے اوپر اس کا ڈکان رکھ کے چیک کر لیں کہ یہ اس کی ڈریکشن سی دھی ہے کے نہیں ہے ، سو یہ دیکھیں یہ بالکل سی دھی ہے تو یہ اتنا کسا کام تھا اب مکمل کرتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں سو یہ دیکھیں جی یہ ڈیپ سٹک فینل ہم نے لگا دی ہے اب جو وہاں پر جگہ خراب تھی تیر نکلا ہوا ہے اس کو اب ہم یہ اس کے ساتھ کلین کریں گے یہ آپ بوتل دیکھ رہے ہیں اس کو جو ہے یہ آپ کو بہت سانی مل جاتی ہے تو یہ فیٹ وغیرہ کو اتار دیتی ہے اس کو جو ہے وہ برینزن ٹرینیگر کہتے ہیں ہم تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آرام سے لا ایسے ساف کرنے کے بعد تھوڑا سا اوپر سے اس کو ساف کریں اور اسی طرح آپ دوبارہ اس کو اوپر سے اس کا یہ پور لگائیں یہ نٹ دوبارہ جو تینوں نٹ ہیں یہ آپ ٹائٹ کریں اور یہ آپ کا جو ہے جو ڈیپ سٹک فینل لگ گئی ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور سوالہ ورحمت اللہ